آپ از راست سب سے انتہائی درد مندانہ گزاریش کرتے کہ اگر اور کچھ ہمارے بس میں نہیں ہے ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے جو ان کو پہنچا تھا ہمارے پاس جانے کا راستہ نہیں ہے جو وہاں پر چلے گا ہمیں لڑنا نہیں آتا کہ جس کی مدد جا کے ہم ان کی مدد کرتے ہیں اگر مالی مدد کے ساتھ ساتھ اگر ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں اللہ تعالیٰ سے ان کے لئے فتح و نسرت کی دعائیں کریں یہ اللہ تعالیٰ ہی کا فضل و کرم ہے کہ چھے مہینے سے زیادہ گزر چکے ہیں مگر وہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں اتنے بھاری اسلحہ کے مقابلے میں اتنے بھاری جنگی طاقت کے مقابلے میں ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں اور ابھی تک ان کو شکس نہیں دی جا سکی یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے اللہ تعالیٰ ہی قرار آئے اس سے تو مانگیں اور یہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح ہمارے مسلمانوں کو اس مسئیبت سے نجات ادا فرما دی اب مانگنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد دعا کرے چلتے پھرتے آدمی دعا کرے دل پر یہ خیال مسلط رہے اس کے یہ مگر آدمی پھر بھول جاتا ہے یعنی دل میں خیال آتا بھی ہے مگر بھول جاتا ہے تو میں یہ ایک ذہن میں تجویز آئی ہے آپ حضرات امید ہے کہ اس کی تعید فرمائیں گے ہر مسلمان اپنے چوبیس گھنٹوں میں سے دس منٹ پلسطین والوں کے لئے بغف کر دس منٹ اس دس منٹ میں اللہ تعالیٰ کی حضور حاضر ہو کر کیا کرے آیت کریمہ پڑھے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین یہ تجربہ ہے ایک تو قرآن کا وعدہ ہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین یہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جا کر یہ کلمات کہے تھے تو اس گھٹن میں جو مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کو پیش آئی تھی اس میں آپ نے یہ بکارہ اپنے پروردگار کو لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین تو قرآن کیا کہتا ہے کہ جب انہوں نے اس طرح بکارہ پنجیناہ من الغم ہم نے ان کو اس گھٹن سے نجات دے دی ان کلمات کی بدولت ہم نے ان کو اس گھٹن سے نجات دے دی صرف اتنا ہی نہیں آگے قرآن کہتا ہے اور ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں کیا مطلب یہ ہر مومن جائے گا مچھلی کے پیٹ میں اور پھر وہ پڑے گا اور پھر وہ اس کو اللہ تعالی نجات دیں گے مطلب یہ ہے کہ مومنین کے ساتھ ہم یہ معاملہ کرتے ہیں کہ اگر ہمیں اس طرح پکارے کوئی اس گھٹن کے وقت میں کرب اور بیچینی کے وقت میں ہمیں پکارے تو ہم مومنین کو نجات دیا کرتے ہیں اسی طرح جیسے یونس صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا ہے نجات دی کی تو میرے بھائیوں گزاری یہ ہے کہ دس منٹ ہر آدمی ہمارے پہلے زمانے میں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ہر محلے کے اندر خاندانوں میں آیت کریمہ کا ختم ہوتا تھا سبا لاکھ مرتبہ پڑھا پڑھ کر دعا کیا جاتی ہے اب بھی جہاں یہ ممکن ہو وہاں یہ کیا جائے اور انشاءاللہ میں اپنے دارلوم میں بھی اس کا سلسلہ شروع کروں لیکن ہر مسلمان سے درخواست دس منٹ نکال لے بس دس منٹ میں یہ آیت پڑھے لا الہ الا انت سبعانہ کرنے کی جتنی مرتبہ پڑھتا کہ لا الہ الا انت سبعانہ کرنے کی تمہیں تو عالمین لا الہ الا انت سبعانہ کرنے کی رٹ لگا ہے اس کی پڑھتا رہے دس منٹ یہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگے یا اللہ ہمارا دل رو رہا ہے ہم بے چین ہیں لیکن بے بس ہیں آپ اپنے فضلوں کے رم سے راستے کھول دیجئے اور ان مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما دیجئے اور حماس کے مجاہدین کو فتح مبین عطا فرما دیجئے یہ ہر آدمی دس منٹ یہ کام کیوں بھئی دس منٹ کوئی مشکل کام ہے کوئی لمبے چوڑے گا ارے بھئی جب وہ دونوں جانے لڑائی ہوئی ہیں ان لوگوں نے تم دس منٹ نہیں نکال سکتے اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والوں کے لئے دس منٹ نکال کر اس میں یہ کلمہ ہر انسان اپنے ذمہ لازم سمجھ لے اگر یہ نہیں کر سکو گے یہ بھی نہیں کرو گے مجھے در ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کے پکڑ ہوگی کہ تمہارے آنکھوں کے سامنے مسلمانوں کا خون بہ رہا تھا قتل عام ہو رہا تھا تم میں اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ مجھے پکار تھے اس لئے ہر مسلمان یہ کام کرے اپنے اپنی جگہ پر دست دست کیوں بھئی کرو گے کرتے ہو بادہ بادہ کرو کہ یہ کام ہر مسلمان کرے گا کوئی سے خالی نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دا فرمائے انشاءاللہ جب اللہ کو پکارا جاتا ہے سچے دل سے پکارا جاتا ہے طلب کے ساتھ پکارا جاتا ہے وہ کبھی رد نہیں کرتا وَقَذَلِكَ نُنجِ الْمُمِنِينَ اس کا بادہ ہے انشاءاللہ وہ پورا ہوگا وَأَخْرُ دَعْوَانَ